بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر بھی تمہید باندھنی پڑے گی ہمارے دوست ہیں ان کے گرم کھانے پہ گئے انہوں نے مطلب کیا ہوتا یا گالت ہے سن لو نہیں تسی پہلے ویلاغ دے کیا میں دس آنگا پھر دس آنی میں نے بتا دی میرا خیال ہے آپ میری بات سن لیں نا میں پھر بھی نہیں دس آنا نا میں نے اس میں بھی نہیں بتایا آپ نے پھر وہ والا ویلاغ سنانی وہ چونکہ ٹاپک جو ہے وہ بیٹھک کا تھا باقی کا رہی نا کسی کا بتایا یہ تمہید ہو رہی ہے نہیں سر میں نے ویجو پہ گئے نا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کچھ دانشاہ اور اکٹھے تھے اور وہ اس بات کے اوپر بزد تھے کہ پاکستان کی فوج اپنا کنٹرول کھو چکی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج اپنا انتظامی کنٹرول کھو چکی ہے ایک بات سیاسی کنٹرول کھو چکی ہے مطلب وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی فوج توڑنا چاہ رہی تھی نہیں ٹوٹ رہی خان نہیں ٹوٹ رہا اس پر بڑی بیعض تھی سوال یہ تھا کہ اگر پاکستان کی فوج کیا کنٹرول جو ہے فرض کریں کہ وہ لوز ہو جاتا ہے پاکستان کے اوپر سے یا جو اس کی پوزیشن ہے تو نقصان کیا ہوگا تو چیزیں گڑمٹسی ہیں بہت زیادہ یعنی جو پچیدہ ہیں ہم پاکستان کی فوج کے سیاسی کردار کے خلاف سارے ہی ہیں آلماس سب ہیں لیکن یہ معاملہ بلیکن اینڈ وائٹ میں ہے نہیں تو اس پر میں چاہ رہا تھا کہ ہم آپس میں گفتگو کرو نہیں تو صحیح طرح رنگ چاہ پانگ پاندے ہو نا سارے ہمیں خام خواہ دی میں رنگ میں پانگ پانگ پا کے کوٹتا بھی پوری طرح دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے میں آپ کی توجہ ہو چاہ رہا ہوں یہ بیانیاں بہت عرصہ بیچا ہاں کہ فوج کے اندر تقسیم ہے ہم کور کمانڈر تقسیم ہیں ہم یہ ستارہ میں سے چھے جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں ہم اور گیارہ جو ہیں وہ دوسری طرف ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے کم از کم پچھلے دھائی سال سے یہ بیانیاں بیچا اور مختلف فورم پہ بیچا پروپیگنڈے کے ذریعے نہیں اگزاجی ریشن ہو سکتی ہے لیکن بلکہ جھوٹ تو نہیں تھا یہ نہیں نہیں میں آٹس کر رہا ہوں ہاں اگر اگر آپ کی بات بھی میں ماننوں کہ یہ جھوٹ نہیں تھا نہیں نہیں کیونکہ پریکٹیکلی دو ہو گئے نا ایک کور کمانڈر لور کو فائر کیا گیا بعد اس کا ساتھ سر آپ کی بات بجا ایمن بلال صفدر صاحب کو فائر کیا گیا سر آپ کی بات بجا میں نے تو اس سے ڈیس اگری نہیں کیا آپ اس سے میں کیوں آٹس نہیں نہیں میں ویسے بات ہاں لیکن یہ جو کور کمانڈر اور سیکٹر کمانڈروں کی جو میٹنگ ہوئی ہے نا وہ جو اس کا مزاق اڑایا ان دانشوروں نے نہیں نہیں سنیں ہاں اس کا مزاق انہوں نے اس لیے اڑایا انہیں امرانڈو دانشوروں نے کیونکہ یہ پہلی تھی جس کے اندر یکسو ہی تھی ہم کہ پی ٹی آئی ایک فتنہ ہے اور کوئی ایک آواز بھی وہاں پہ پی ٹی آئی کی مدافعت میں نہیں اٹھی کی میں نے کم از کم چار پارٹیسمنٹ سے پوچھا ہے ظاہر ہے انہوں نے ڈیٹیل تو نہیں بتانی ہوتی کور کمانڈر کانفرنس میرا خیال ہے 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 کوئی ڈسپلین ندھا رہا ہے اس کے ادر کوئی اور آواز نہیں اٹھتی ہوتی سر پہلے پہلے پرپیگنڈا ہوتا تھا نا تو اب اس سے مایوس ہو کے انہوں نے اگلا جمپ مارا ہے کہ پوری چھوڑی نو ہی اگلا آ دیو کہ پورا آدارہ جو ہے وہ اس کے اوپر دیکھئے اگر آپ کو یاد ہو تو شہباز گل صاحب کیا کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے ایک بیپر دیا تھا اور اس بیپر کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ فوج جو ہے اس کی لیڈرشپ اور کچھ لیڈرشپ کچھ اور سوچ رہی ہے باقی فوج اور مجورٹی لیڈرشپ کچھ اور سوچ رہی ہے اور رینک سکھ بتائی اور رینک سکھ برگیڈیر سکھ انہوں نے کہا تھا وہ ہمارے ساتھ تھے ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے وہاں پہ یکسو ہو گئے اگر کسی کے دل کے اندر قوموں قوموں ہو بھی رہا تھا نا وہ چپ رہا ہے اس نے کوئی آواز نہیں نکالی ٹھیک ہے الفسات توجہ چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے ہم آپ کی بات بھی توجہ سے سنتے ہیں تو اس لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے قبر کرنے کے لیے یہ والا فلوسفی گھڑی گئی سر بلکل بلکل سر میں رزی صاحب کی بات کی نہ تائید کر رہا ہوں نہ اسے تردید کر رہا ہوں میں آپ کے سوال پر رہا چاہیے جی جی میری یہ رائے ہے کہ اس طرح کی بات کا جواب دین سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے ہم کہ بات کر کون رہا ہے ہم اور اس کا مطمئن نظر ہم کیا ہے ہم وہ کیا چاہتی دیکھئے جو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ہمیں ہیں وہ اپنے لیے اقصدار چاہتے ہیں اور ان کے لوگ on record ہیں یہ تک کہتے ہوئے کہ دلیمان قان نہیں تو پاکستان رہے یا نہ رہے نہ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے میری ذات میں تو اپنی ذات ہی رائے دے سکتا ہوں میری رائے میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کے بارے میں وہ کوئی اس میں کسی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں ہم ہم ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے پھر ہم کہیں گے کہ ہم کھڑے ہیں ہم ہمیں پاکستان کی ایک مضبوط فوج چاہیے ہم جو ملک کا دفاع کر سکے جو دستور میں اس کا کردار اس میں کردار دکھا ہوا ہے ہم سیاسی مداخت کے ہم مخالف ہیں ہم اور ہم آج سے مخالف نہیں ہے ہم نسل در نسل مخالف ہیں ہم فیفٹی ایٹ سے مخالف ہیں اور وہ مخالفت ہم جاری رکھیں گے آپ کو یاد ہوگا اور رضوان لزی کیونکہ ہمارے بڑے ہیں شاید تصدیق فرمائیں سر رانہ بڑی تکلیف ہوں دیجا تجھے کہنے نا آپ ہمارے بڑے توبر تجھے دڑی ایمدہ آ رہے ہیں میں نے پیار آنا ہو دیتے بھی دیتے بھی توار دیتے بھی انیس سو پینسٹھ میں وہ سیاسی جماعتیں جو عیوب خان کی سخت مخالف تھیں جب جنگ شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے بلایا اور تمام سیاسی رہنما آئے پھر کہا کہ ہم ملک کے جفاع کیلئے ہم یہ یعنی یہ ایک اسطارہ تھا یہ ایک اشارہ تھا اے ہو جی انگلہ تو پھر پورے بھی جڑ جانے ہیں نا وہ ہوتا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس ملک میں سیاست میں فوجی مداخلت کی سب سے بڑی حامی رہی ہے کوئی اور آج بھی کر رہی ہے کوئی ایک سیاسی جماعت پاکستان کی تاریخ میں ایسی نہیں ہے جس نے سیاست میں فوج کی مداخلت کا اس طرح دفاع کیا ہو اور ایسے خواہش کی ہو اسرار کیا ہو جیسے پی ٹی آئی نے کیا ہے لہٰذا پی ٹی آئی کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی اس لیے بھی کہ پاکستان کی فوج جو ہے نا جسے ہم جانتے ہیں اور پاکستان کے لوگ کافی جانتے ہیں بہت سے ملکوں میں لوگوں کو اپنے ملکی فوج کے پارے میں علم نہیں ہوتا ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے چار اساسہ ہے جس کے لیے پاکستان کی فوج کو نقصان بھی پہن جائے ہم تو کوئی حرج نہیں ہم ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک غلطی تھی ہم اور وہ غلطی ہے ہم اللہ یہ کس کی کس کی انہوں رہی سب سب بھئی بتا رہے ان مداخلت کاروں کی جن کے ہم مخالف ہیں جن کے ہم مخالف ہیں لہٰذا میری رائے میں پی ٹی آئی کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ پاکستان کے دستور کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کا دستور پاکستان کے لیے پارلیمانی جمہوریت تجویز کرتا ہے اور جمہوریت جو بہت سی ڈیفنیشنز ہیں ان میں سے ایک بڑی بنیادی ڈیفنیشن یہ ہے لجٹیمیسی اف اپوزیشن میں بھائی نور اللہ سے اختلاف کر سکتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نور اللہ صاحب میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا یا آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق نہیں ہے یا عدود اللہ صاحب کو بہت نہیں کرتا ہے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی سارے سائے سددان چور ڈاکو ہیں جنہوں نے پھانسیاں جھولی ہیں جو قتل ہوئے ہیں جنہوں نے جیلیں کٹی ہیں جو جو اس کی جواب میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ چور تھے ڈاکو ان کے جرائم کی ان کو سزا ملی ہے تو کبلہ آپ کے جرائم کی سزا میں آپ قانونی ضرائع پر جانا نہیں چاہتے مثال کے طور پر مثال کے طور پر جی آپ رضوان بھائی ایک مل مجھے بات مکمل کرنے دیں پھر آپ بسم اللہ بات کیجئے بھائی نور اللہ عذر داری کا قام موجود ہے پاکستان میں ٹیمونل بنتے ہیں میرے علم کے مطابق بیس سے بیس باعث کے قریب بزرداریاں ہیں اس لیے کہ پی ٹی آئی براہ راست مداخلت چاہتی ہے اور پورے انتخابی عمل کو جو ہے اس سے انکار کر رہی ہے جیسے انہوں نے ہمارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے دو ہزار تیرہ میں کے آخر میں آپ کو یاد بات نے چار ہرکے کھولنے کی بات کی تھی بری شددت سے کی تھی بری شددت سے اس کے بعد پینتیس پنکچر والا چلایا تھا مجھے یہ بتایا جائے کہ جب جنہوں نے کہا کہ جی وہ پینتیس پنکچر والا بیان سیاست تھا اب کہہ رہے ہیں کہ جو سائیفر کہا ہے ان کے سینیڈر میں کہ جو سائیفر لہرہا ہے وہ سائیفر دنیا تھا وہ تو سیاست تھی مواف کیجئے کہ پھر ہمیں بتا ہے آپ پونے چار سال آپ کہتے رہے کہ ون پیج کی حکومت ہے جو ون پیج کیا ہوتا ہے یہ دستور میں تو نہیں ہے ون پیج ہے کولیبوریشن کانسپیریسی ٹو ڈینائے پیپل ڈیر رائٹ ٹرور اچھا نہیں کیا مطلب آپ بسم اللہ ون پیج ہوتا ہے اور وہ پیج کسی بھی وقت اگر وہ تو ستو اگر وہ تو ستو ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ون پیج کیا ہوا اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطی پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی غلطی نہیں ہے ایک شخص ہے پی ٹی آئی تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے کیا پی ٹی آئی کوئی ڈیسیند کر سکتی ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں کیسے بیٹھنا ہے ہم نے کیسے چلنا ہے ہم نے حکومت سے تعاون کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے ہم نے کسی آئین کی ترمیم کی حمایت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے کچھ بھی نہیں ہوا تو ایک ون مین شو ہے اور وہ شخص جو عدالتی فیصلے کے نتیجے میں نا اہل ہو کر پارٹی کی جیرمنشپ سے فارغ ہو چکا ہوا ہے لیکن سارے فیصلے وہ کرتا ہے جیل میں بیٹھ کر کور کور کمیٹی کے فیصلے وہ کرتا ہے جیل میں بیٹھ کر ٹکٹوں کے فیصلے وہ کرتا ہے تو وہ جماعت کے طور پر نہیں ہیں وہ ایک کلٹ والا سسٹم ہے اور ون مین شو ہے اس لئے اس کا پارٹی والا وہ نا پارٹی بنانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب پی ٹی آئی کو پولیٹیکل پارٹی نہیں بنانا چاہتے کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہوگی تو وہ تو کوئی بھی چلا لے گا اس میں کوئی افراد نا گزیر نہیں ہوتے پارٹیوں میں تو ان کا یہ مسئلہ ہے اس لئے وہ پارٹی نہیں ہے اور دوسرا جس میٹنگ کی آپ بات کر رہے تھے وہاں ایک دو چیزیں اور بھی تو ہوئی تھی باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن دسلان جاری نے ابھی ہوتے ہیں نہیں وہ مجھا پتا چاہتے ہیں یہ ان سے پہلے مجھے پاتے ہیں کہ وہ بھی وہاں موجود تھے اپنی کتاب جی جی آپ فرمائیں میں بسکلی چاہ رہا ہوں کہ سنسرشپ میرے پاس ہی رہے کہ کہاں تک جانے ہی ہے بات کہاں تک نہیں جانے ٹیلینٹ بیٹھا ہے ہاں آکرے ہیں نوامین بیٹھا ہے اچھا خیر چلیں ایک تو جیسے وہ کمزور ہونے والا شدید چاہنے والے ہیں کل سے ان کا ایک ورزن آ رہا ہے کہ دیکھیں فورج اتنی کمزور ہو گئی ہے نہیں وہاں پہ بھی بات ہوئی تھی نوامین بیٹھا ہے یہ جو تازہ ترین ہو رہے ہیں جو کاروائی چل رہی ہے پی ٹی آئی والوں کی خیالات یہ آ رہے ہیں کہ وہ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ ججز کے ذریعے ریکویسٹ کی جاری ہے عمران خان صاحب سے کہ پلیز آپ سیاستانوں سے بات کر لیں اچھا یہ نہیں ہونا اچھا ایک نوامین کیا عمران خان صاحب سے بات کرنا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا عمران خان صاحب سے بات کرنے کا فیصلہ عمران خان صاحب کا یک طرفہ ہوگا جو جروفی سیاسی جماعتیں کوئی ستر کوئی ستائیس کوئی نہیں اگر آپ حمدیر صاحب کے پروگرام میں پرسوں میرا خیال ہے رانہ سنوالہ صاحب نے کہا اچھا اشارہ تن بلکہ کافی اتک کھل کے بھی کہا اب باتچیت والا افتو والا تو معاملہ ہتم ہوگیا اب تو بات کہیں ہو اچھا ان کی طرف سے بھی ان کے بہت سے لوگ جو ہیں جو ملتے ہیں ان کے جو دانشور اور باقی جو لوگ ہیں ان کے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم باتچیت اس لیے نہیں کرتے کہ پھر ہمارا ووٹ بینک بھی خراب ہوگا ہم تو باتچیت کر ہی نہیں سکتے ہمیں دانشور ملے تھے اور میں میں تنظر نہیں کہہ رہا انہوں نے چونکہ نام نہیں میں لینا چاہتا ہوں ان کا تو انہوں نے تو بڑے کھل کے یہ والی بات کہی تھی کہ نہیں ان سے تو بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ تو کلیبوریٹر تھے کون کلیبوریٹر یہ زرداری صاحب اور نواز شیف صاحب نواز شیف صاحب وہ کہتے ہیں وہ سازش نہیں ہے وہ آئین آئینی طریقہ ہے پہلا وزیر آزم ملے تھی ملے تھی آپ کو یہ حسا داری رکھنے کے بعد آنا شروع ہوا ہے صاحب صاحب تحریک 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 جو تحریک تحریک اس سے پہلے ایک کار کار اچھا یہ میں بالکل ایک کار کرنے کے لیے امیلین پاؤنڈ کے کے ساتھ میں وہ پیش ہوئے تھے وہاں میں نے گفتگو کیا صافیوں کے ساتھ اور وہ باتیں جس کا میں خود اینی شاہد ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے تعریق میں پڑھایاں جس کو میں نے خود رپورٹ کی ہے اس کے اوپر جھوڑ بول رہے ہیں تو میں نے تو پھر میں نے تو بات کرنی ہے نا کیونکہ میں دو آزار سے لاہور میں ہوں پہلے میں پی ٹی اے کی اس پر آتا ہوں سر دیکھیں وہ چاہتے یہی ہے کہ پاکستان میں نہ آئین ہو نہ دستور ہو ایک صفحہ ہو ایک صفحہ کے اوپر دو تصویریں ہو اوپر آرمی چیف کی اور نیچے عمران خان کی اور پھر ان کے کوئی لیڈر کہے کہ آرمی چیف قوم کا باہب ہوتا ہے جب آرمی چیف ان کو گوز لے تو پھر قوم کا باہب ہوتا ہے ایک صفحہ صرف پیشترزم ہوتا ہے اچھا کمر جایز باجوا ان کو بکول ان کے انہوں نے سادش کر کے وہ جو کولیبریٹر تھے ان کے ساتھ مل کے سادش کر کے نکالا لیکن 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 اسی کمر جایز باجوا نے کہا کہ پنجاب سمیلی توڑ دو کے بھی کہ سمیلی توڑ دو تو میں الیکشن مل جائیں گے توڑ دیے اوہ بھائی کوئی ایک سائیڈ میں تو رہو نا کچھ مکاری بھی کوئی جھوٹ کوئی فریب اس کی کوئی تو حد ہو نا کہ آپ کو کمر جایز باجوا نے نکالا عاصف زرداری نواز شریف کے ساتھ سادش کر کے اور اپنا ادھر ڈونل لو کے خط پر نکالا آپ روس گئے آپ نے ایبسولیٹی نوٹ کہا تو پھر اسی کمر جایز باجوا کے پاؤں میں پکڑ کے پڑھ کے تمہیں سمیلی ہے کیوں توڑی بھائی پاکستان کی فوج کمزور ہو رہی ہے اس کی گرفت کمزور ہے ڈھلی ہے اس کے ہاتھ میں چیزیں نہیں آ رہی ہیں یہ ان کی سوچ ہے آپ اور ہم یہ بات جب یہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے کرتے آ رہے ہیں کہ یہ جو سیاست کر رہے ہیں عمران خان صاحب یہ سیاست فوج کا پولٹیکل جو کیریکٹر ہے اس کو مضموط کریں سر کمزور کون ہوتا ہے دیکھیں میں اور میری اور فوج کے سیاسی حریف بنائے ہوئے ہاتھ سے وہ کبھی چلے کمزور نہیں چلے آپ عمران خان صاحب ہیں اس لیے اس لیے کہ دیکھیں باقی لوگ تو بینظیر تھیں یا نواز شیر صاحب تھے وہ تو رہے قانون کے اور آئین کے دائرے میں انہوں نے تو ایون میساق جمہوریت پہ دسخت بھی کیے سیاسی کوفتیں آپ اس میں بات کر کے مضبوط ہوا کرتے ہیں میری اور آپ کا کسی معاملے میں تنازع ہے ساتھ اکمن جا کے اندیں نا ساتھ اکمن جا اچھا میں آپ کو بار بار کہوں کہ میں آپ سے مذاکرات کروں گا میں آپ سے مذاکرات کروں گا میں آپ سے مذاکرات کروں گا اس کا مطلب ہے کمزور کون ہوا میں ہوا نا مذاکرات کا تقاضی کرنے والا ہوا نا اچھا امور مذاکرات کوئی تھرڈ پارٹی کرواتی ہے لیکن تھرڈ پارٹی نے دیکھیں وہ ان کو وہ بیسیکلی وہ فوج کا وہ کیریکٹر وہ رول جو ایوب خان کا تھا جو زیاؤلک کا تھا جو یہیہ خان کا تھا جو مشرف کا تھا وہ ان کو واپس چاہیے وہ فوج کو اس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں آج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج سیاست نے انداخلت نہیں کر رہی آج بھی کر رہی ہے لیکن اگر چودہ اپنے کو فوج نے کہا تھا کہ جی ہم نے توبہ کر لی قبر جائد باجوہ نے پریس اپنا آخری خطاب میں کہا کہ انہوں نے بہتر سامنگی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے تو پھر گھٹ سیکھ کے کون لے کر آیا ایک چیز دوسری چیز آج انہوں نے جب صافیوں سے بات کی نا جو میں جس پر زیادہ فوکس ڈھوں انہوں نے کہا کہ میں جو طاقت جس کے پاس انہوں اس سے بات کروں گا ٹھیک 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 کر لے وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے شوکت عزیز سے بات نہیں کی تھی میں نے پریس مشرف کیا اچھا اب میں دوہزار میں لاہور آ گیا تھا میں وٹمس ہوں جس دن جی ڈی اے ٹوٹا تھا کیونکہ اپنا بیگم کلسوم نواز صاحبہ جو ہے نواز صاحب کے پاس آگئے روحظہ نسللہ خان کے پاس انہوں نے بینظیر صاحبہ نے اکی کر لیا کہ آپ شامل ہو جائیں ان کو اتحاد میں لے لے خان صاحب نے کاتا حارو کادری نگاہ میں اتحاد سے نکل رہے نگل گئے اتحاد سے عمران خان صاحب چیف پولنگ ایجنٹ بنے پریس مشرف کے کس سے مذاکرات ریفرنڈم میں ریفرنڈم میں جی بالکلی کس کی چیز کے مذاکرات آپ اپوزیشن کے اتحاد سے نکل گئے پریس مشرف تو جا کر جھولی میں بیٹھ گئے ہمیں الیکشن ہوتے دوہزار دو کے دوہزار دو کے انتخابات میں آپ وزیراعظم کے عمران خان کے اپنا پریس مشرف کے ایک سی وہ کہتا ہے کہ تیس چالیس سیٹیں ثابت کر لو میں وزیراعظم بناتا ہوں آپ اپنی طرح سے وزیراعظم بنے ہوئے ادھر تاہرالکادری صاحب وہ بھی بنے تھے ہمیں پریس کانفرٹ سے میں یاد ہے تاہرالکادری صاحب کی اور انتخابات میں نے بھی کور کی یہ وہ چیزیں جو میں کور کی ہے اور آپ کس چیز کے مذاکرات کر رہے تھے سمرا صاحب جب جمالی صاحب کا اور فضل الرحمان کا وزیراعظم کا انتخاب ہو رہا تھا بہت بندہ جس نے کسی پارٹی کو جو میں سے کسی کو ووڈ نہیں دیا میں اچھا اب الیکشن ہو جاتے ہیں جمالی صاحب کو وزیراعظم بن جاتے کیونکہ ان کے پاس تو ایک سیٹ وہ بھی پریس مشرف نے میاں والی کی تھی اور تاہرالکادری صاحب کو لاہران کی ٹاؤنشپ والی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد آپ تو ہوگئے ٹکے ٹوکری آپ نہ تین میں نہ تیرہ میں کیونکہ اے آر ڈی میں پیپلز پارٹی اور مسلم ڈی قنون بیٹھ گئے آپ ہوگئے ریلو کٹے پڑی چٹ اس کے بعد اے پی ایڈی ایم میں پیپلز پارٹی اس بنیاد پر وہاں ان کو نکال دیا جاتا ہے یا وہ اس اطاعت کا حصہ نہیں رہتی کہ ڈیمانڈ یہ تھی اطاعت کا جو نکتہ تھا کہ جب تک آہ استخار چوزری بحال نہیں ہوتا تب تک الیکشن میں نہیں جانا ہم نے پیپلز پارٹی نے کہا نہیں ہم نے الیکشن کا بائیکار نہیں کرنا ہم دوسرا نکتہ یہ تھا کہ متحدہ کوئر مومنٹ کے ساتھ ہم نے نہیں بیٹھنا ہم کسی مولیڈکل پارٹی نے ان دو پوائنٹس پر پیپلز پارٹی نے انکار کیا مقدوم امین فین صاحب کو کہا گیا کہ آپ چلے جائیں باہر مقدوم صاحب باہر جا کے سڑک پہ کھڑے رہے اس وقت عمران خان نواز شریف کے پیچھے کھڑے تو مشرف سے مذاکرات کو ہم کر رہا تھا بھائی اس وقت عمران خان قاضی حسین عمد کے پیچھے کر رہے تھے مشرف سے مذاکرات کہاں کر رہے تھے تمہاری تو اوقات بات ہی نہیں تھی بات اصل یہ ہے کہ جھوٹ بولنا لوگوں کو میس گائیڈ کر رہا ہم میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو میں نے خود ریپورٹ کی ہیں کہ اچھا قاضی صاحب کے پیچھے جب پھر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آتے محترمہ بن نظیر بھٹو کو آہ ان کو کی ملاقات ہوتی ہے دونوں کی میاں صاحب اے پی ڈی ایم سے لگ ہو کے الیکشن میں چلے جاتے ہیں یہ لوگ اے پی ڈی ایم کا الیکشن کا بائیکار کر دیتے ہیں تین پارٹیاں پیپلز پارٹی نون لیگ اور مولانا فضل ریمان صاحب یہ الیکشن میں آ جاتے ہیں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں تین پی بی آئی میں تین نیشنل لیول کی پارٹیز کی بات کروں میں نے حکومت بنائی جی جی ہاں دو ہزار آٹھ میں پی جی اس حکومت بنائی تو میں مضبقت اسرم اصل چیز یہ ہے کہ مکار لوگ ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ اب گوہر ایوب کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا مجھے وہ لے دے حمود رایمان کمیشن کی ریپورٹ پہ بھائی تمہیں حمود رایمان کمیشن کی ریپورٹ میں دلو آتا ہوں ایوب خان کا حصہ پبلش کرنا پہلے یہ ہندو باد میں آتا ہے پہلے وہ والا حصہ پبلش کرو جو تمہارے لیڈر کا مرشد ہے عمران خان چوبیس گھنٹے اس کی سنا کرتا ہے چوبیس گھنٹے اور اس میں یہ بتاؤ کہ تم اپنے باپ کے چاپ اس کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا تم آٹھ سن میں اس کی کیا پاکستان کی فوج کی گرفت کمزور ہے دیکھیں یہ ایک فیشن بڑھ چکا ہوا ہے کہ فوج پہ تنقید کر کے شورت لینا یہ بری حرکت ہے نہیں ہونا چاہیے اور آج پر پی ٹی آئی میں میں نہیں سمجھتا اور خدا نہ کرے کبھی پاکستان کی فوج کمزور ہو پاکستان کی فوج کمزور ہوگی پاکستان کمزور ہوگا اور میں اس پہ بالکل یقین بھی نہیں رکھتا نہیں وہ ان کے کہنے کا مسئلہ یہ کہ پی ٹی آئی کو توڑ نہیں سکے سر مجھے بات سکنے لیں پلیز عمران خان کو پی ٹی آئی کو نہیں توڑ سکنے لیں سر ان کا کام بھی نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کو توڑنا یہ بھی معذرت کے ساتھ بنانا بھی کام نہیں ہے میں اس پہ بالکل یقین نہیں رکھتا اور میں اس کو چھوٹی خبر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کے کنٹرول کہیں پہ کمزور پڑا ہے بلکل ایسے ہی جیسے آپ لوگ سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسد میں فوج کے کردار کے مخالف ہیں جہاں عمران خان کا نام آتا ہے آپ سارے اس حق میں چلے جاتے کہ ٹھیک ہے کرتے تو کر لے رہے یہ شخص نہیں ہونا چاہیے کہیں پہ سیاسد نہیں سر یہ کس نے کہا میں نے آپ لوگوں کی بات سکتے ہیں کر لیں کر لیں کر لیں سر میں بات سکتے ہیں آپ سے سوال کیا گیا آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان کی فوج خدا نہ کرے کمزور ہوئی ہے اور اس کا کنٹرول نہیں رہا آپ لوگوں نے اس پر بات کرنے کے بجائے سارے پاٹسپینٹس نے عمران خان آپ کے علاوہ آپ نے بات کی عمران خان عمران خان بھائی بس کر دو یار وہ اس ملک کی سیاسی حقیقت ہے اس ملک کی سیاسی حقیقت ہے اور یہاں پہ کس نے ڈیڈی نہیں کہا آرمی چیف کو باپ نہیں کہا قوم کا عمران خان نے کہا قوم کا ہوتا ہے نا یہاں تو لوگ کہہ رہے میرا ڈیڈی عیوب خان زیال اکبیر ابو کس نے نہیں کہا اگر انہوں نے کہا یہ تو کیا پورا کیا ہے مسلم نے کہا ہے کبھی بھی نہیں اوہ سر میں ان کا بیشت پورا کروں گا سر سنیں اوہ سر نا کریں ایسے نہ کریں آپ 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 انفاظ کو چلو کرنے ہیں سر سر کہہ دے رہے نا یہ 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 نہ کریں چلیں ٹھیک دیکھیں جو کم سے کم کوئی ایسی گفتو ہمیں کرنی چاہیے میں کہتا ہوں کہ ایک عورت کے سامنے کسی کا کسی کا میک اپ کا سامان رکھ دیں بیگ اس کا اور ایک منٹ اسے دے دیں بیوٹی بور اکیلی بیٹھی ہو سوال ہی پیدری ہو تاکہ وہ اپنے ہاتھوں پر کنٹرول کر لے اس نے جاکہ اس کا بیگ کھول دیں آپ کے سامنے مائک آ جائے اور کیمرہ آ جائے ایک منٹ آپ عمران خان کے بغیر پر ایک سوال کرنے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عورت اور میک اپ والا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ مزاجنسٹ ہے آئی پوٹیسٹ اب واپس رہیں اس کو واپس لے جی اچھا ٹھیک ہے جی میں واپس لے تھا یہ ہی کمال ہے الفتہ یہ ہی کمال ہے الفتہ ایک سوال سوال لے لیں سوال لے جو یہ آرہ میں نے آپ لوگوں کو سوال نہیں کیا اچھا چلے جا دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے کیمرہ آ جائے اور پورا گھڑی پر رکھ ایک منٹ آپ عمران خان کا نام لیا بغیر گفتگو نہیں کرسکتے یہ کیا طریقہ کہا رہا ہے ہر بات میں ملک کا مسئلہ ملک کا مسئلہ بھائی آپ کے ملک کا مسئلہ بھائی سر نے کہا مجھے بات کرنے لے اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے کیا تھا پاکستان میں سر مکمل کرنے سر آپ نے نہیں بات کیا میرے باتانے لے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سر بات یہ ہے کہ آپ کو کسی نے مخاطب نہیں کیا آپ پہ کسی نے الزام نہیں دھرا سننے بعد سننے بعد آپ یہ اپنی بات کیجئے آپ لوگوں کو نہ ڈسکس کریں نہیں میں تو اس لئے کہہ رہا ہوں آپ نے اچھا سوال کیا آپ اس کا جواب دیں آپ اس کا جواب دیں سر دیکھیں کہیں کہیں بات چلی جائے نہیں نہیں کیوں جائے گی آپ اپنی اپنین دیں فاکستان کی فوج مضبوط ہے مضبوط رہے گی اللہ کرے کہ سیاسی کنٹرول اس کا ختم ہو جائے سیاسی کنٹرول ختم ہو رہا ہے اللہ کرے ہو جانا چاہیے نہیں ختم ہو رہا ہے سر عمران خان چاہے یا نہ چاہے عمران خان کون ہوتا ہے وہ چاہتا ہے اور بخصان کی فوج چاہے میں اپنی اپنین ڈے رہا ہوں کہ اس ملک کی بقا کی زمانت اس ملک کی فوج ہے مضبوط فوج پاکستان کی بقا کی زامن ہے اگر آپ کے سامنے جھوٹ بولے یا وہ واقعات کے متعلق جھوٹ بولے آپ بے شک مہاں موجود نہیں ہے لیکن جو آپ نے خود ریپورٹ کی ہے کہ ع فوج سے فوج کا یعنی کردار ہے ہے اس پر میرا خیال ہے کہ آپ سمیت ہم سب کا جو ہے ایمان کی حد تک اعتماد ہے کہ جی وہ فوج کو صرف اب دفاع کی حد تک اس کا کردار ہونا چاہیے فوج کا سیاست میں ایک فیصد بھی کردار نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت اگر کوئی سیاست دان نام پہ لے کے فوج کو ہاں وہ امسان میں ادھر ہی آ رہا ہوں اگر فوج کو سیاست سے آؤٹ کیا ہے تو اس کا کریڈٹ محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کو جاتا ہے جنہوں نے مساقہ جمہوریت کیا اور پھر اس مساقہ جمہوریت پہ عمل بھی کیا اور فوج کو واپس پاور میں لانے کا کریڈٹ بدکستی امران خان دے جاتا ہے اب کیا کریں کرلو فوج نے اس مساقہ جمہوریت کا بزرہ امران خان کے دیر کیا نا اور آج آج امران خان کیا کر رہا ہے آج بھی آج بھی امران خان یہی کہہ رہا ہے نا کہ جی میں بات کروں گا طاقتور سے یہ ابھی جو امدار صاحب نے کیا تو اس نے اس کو ایکسپلین کیا جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی میں نے مشرف والے دور میں بھی بات نہیں کی تھی انہوں نے کہی طاقت جن کے پاس ہے میں انہی سے بات کروں گا وہ آج بھی فوج کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں سر وہ کبھی بھی سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھے جس کا ذکر امدار صاحب نے کیا تھا نا اے پی ڈی ایم کا وہ پلیٹ فارم جس میں سے انہوں نے بعد میں الیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا پھر اس کے بعد افتقار محمد چوہدری صاحب کی بھالی کی تحریک چلی اس میں بھی عمران خان ان کا حصہ ضرور تھے لیکن بیٹھ میں گم ہو گئے تھے آپ کو کنی نظر آیا تھے جب لانگ مارچ نہیں تھے میاں لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا اور یہ تو پہلے ہی رات کو بھاگ چکا تھا یہ جہاں لاہور میں نہیں موجود تھے اور مصوف کہتے تھے یہ ہمارے صدقہ کر دیا گیا کس کے کہنے پر تو لانگ مارچ عدلیہ کی ازادی کا لانگ مارچ کس کے کہنے پہ ہوا تذر اور ججبہ کس کے کہنے پہ تھا تو آج جنرل اشفاد پرویز کیانی صاحب نے کیانی صاحب نے سازش تھی بہت بڑی اور آج بھی آپ کو ہٹانا مقصد تھا اس کے پیچھے چناپ فارمولا تھا یہ پوری عدلیہ کی تحریک چوئے آپ کو نہیں لگتا کہ آج بھی آج بھی اسی طرح کی سازش چال رہی ہے آج بھی فوج کو مضبوط کرنے کی سازش چال رہی ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کے دو دھڑے امران صاحب اسٹیبلشمنٹ کے دو دھڑے ایک فوج اور دوسری عدلیہ امران خان آرمی چیپ سم ملاتات کے لیے فوج کو مضبوط کرتے ہیں اور جب سر ایک آخری بار اس سازش کا پارٹ نہیں ہو سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ امران خان کی پابلائرٹی نے مجبور کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے دو طاقتور دھڑے ہماری فوج اور عدلیہ امران خان صاحب آرمی چیف سے ملاقات کا جب اشتیاط ظاہر کرتے ہیں تو اس کا مطلب فوج کو مضبوط کرتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئے تو کال انہوں نے کیا کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ چیرمن نیب کا تقرور بھی سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے یہ بھی ہے مطلب آپ یہ چاہتے ہیں ہاں جو الیکٹڈ پرائیم نیسٹر ہے یا اپوزیشن لیڈر ہے اس کا حق بھی آپ ان کو دے دیں تاکہ وہ ادھر چلے جائیں امران خان کو ڈیل کرنے میں ذرا سانی رہے گی نا اگر طاقت کا ممبا جو ہے وہ ون پیج پہ رہے گا تو ان کو ذرا سانی رہے گی لیکن اگر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا تو یہاں پہ گیون ٹیک کرنا پڑے گا اور وہ گیون ٹیک امران خان کے لیے تو ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے ایک ایک بات شکیل اسی میں یہ بھی بتا دیجئے کہ سپریشن پاور کا پرنسپل ہمارے ٹرانسٹیوشن میں موجود ہے بلکل صاحب موجود ہے اس لیے جو ہے نا ہر چیز امران خان کے کہنے پر حضیلیہ کو یا کسی اور کو بانٹی نہیں جا سکتی دستور میں باتیں لکھی ہوئی مجھے تو حیرت ہے کہ جیل صاحب کیوں کہہ رہے تھے کہ یہ آنکر سیاستدانوں نے مضاقرات کرے امران نہیں امدا صاحب ایسے نہیں تھا اس میں نہیں وہ جب بات ہوئی مارشل انہوں نے کہا جب امران خان صاحب کے ساتھ جا کے بات کرے ہیں انہوں نے کلیگز کا تھا اپنے سیاسی اپنے سیاسی ساتھیوں کے ساتھ کا کلیگز کے بات کی چونکہ امران خان صاحب وہاں پر بتا رہے تھے یہ حلاد بڑے خراب ہیں مارشل نہ لگا ہوا ہے جو ہے اعتراف کی اعتراف بھی کیا کہ سمدھی میں ناجران کی غلطی تھی امران خان صاحب پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ہم سیاسی رول نہیں ختم کرنا چاہتے وہ تو ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی اس لیے رکھنا چاہتے تھے کہ وہ ان کی حکومت کو بچائے رہے ہم سیاسی نظام سے سیاسی پروسیجر سے انہیں نہ گزرنا پڑے ایک این جو سیاسی پروسیجر تھا ادم اعتماد کا اس سے بچنے کے لیے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو استعمال کرنا چاہتے تھے ہاں فوج کو اور اس ملک کو وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے انہوں نے بار بار کوششیں کی ہیں مطلب وہ آئی ایم ایف کو خطوط لکھنا اور نو مئی کے واقعات جہاں پہ فوجی تنصیبات پہ حملے کرنا اور ان کے بہت سے لوگوں کا یہ بڑا فرم صاحب وہ بلیف ہے کہ اگر نو مئی نہ ہوتا تو شاید ہمیں زیادہ سیٹے نہ ملتی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ نو مئی کی وجہ سے ہمیں اتنی سیٹے ملی ہیں وہ دانشور صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر وہ دانشور جن کا ویسے خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی سیٹے ایک سو پچاس سے زیادہ ہیں ایک سو اسی کہتے ہیں لیکن ان کا خیال ہے کہ اگر نو مئی نہ ہوتا تو پی ٹی آئی کو چودہ سیٹے ملنی تھی انہوں نے نمبر کوٹ کیا وہاں پہ انہوں نے کہا ہم تو مر گئے تھے ہماری پارٹی تو یہ تو یہ ہم نے جو دہشتگردی کیا یہ لوگوں میں جو نفرت پیدا کی ہے ان کی پارٹی کیسے ہوئی یار اس طرح نہ کریں میں تو جنرل بات کروں نا تو وہ کہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹے صرف اس وجہ سے ملی ہیں کہ انہوں نے آگ لگائیا ہے انہوں نے نفرت پیدا کیا لوگوں کے دلوں میں اس ملکی فوج کے خلاف تو وہ پاکستان کی فوج کو اور ڈائریکٹلی وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور وہ انٹرنیشنل ایجنڈے والی باتیں مجھے بھی بڑا عجیب سی لگتی تھی کہ یہ کیا سازشی مفروضیں بیان کرتے رہتے کہ یہودیوں کے بچے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ حکیم سعید صاحب کی باتیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی باتیں لیکن عمران خان صاحب نے اپنی حرکتوں سے ثابت کیا ہے کہ وہ دونوں ٹھیک کہتے تھے ہاں اب میں بالکل نہیں اور رمانے میں کسی اور کنٹیکس میں کہہ رہے تھے میں ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید صاحب کی بات سے میں بھی ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف کرتا ہوں میں ان کی باتوں سے وہ اتفاق نہیں کرتا لیکن یہ والا پوائنٹ جو ہے جس سے میں شدید اختلاف کرتا تھا لیکن عمران خان نے ثابت کیا نہیں مجھے تو تکلیف ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستانی پاکستان کا کرٹر ہے جس کی پاکستان کی وجہ سے جس کو ان کا پی ملا ہے نور اللہ صاحب کے بالد صاحب جو ہے نا وہ صحافی اب تو خیر گر میں ہے نا انہوں نے صحافت کی ساری عمر ریٹائر ہو چکے ہیں تو انہوں نے ان کو تب ہی کہا تھا حکیم سعید صاحب سے بڑی اچھی دوستی تھی ان کی تو وہ حکیم سعید صاحب اور ڈاکٹر اسران صاحب کو ہمزارہ گھر میں پڑھنے کا شوق تھا تو وہ ان دونوں کی باتوں سے فلی متفق تھے وہ کہتے تھے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جو گولڈ سمیت ہے یہ اپنی بیٹی ایسے ہی نہیں دے رہا یہ پلاننگ ہے اس کو پاکستان کا وزیراعظم بنانا ہے اور پاکستان کا بڑا گرک کرنا ہے میں کہتا تھا والی صاحب یہ کیا ہے یہ اس زمانے کی بات ہے لیکن آج لگتا ہے عمران خان کی حرکتوں کی وجہ سے اور یہ جو اس دن ہم نے باتیں سنی کہ یہ پاکستان میں آگ لگا کر پاکستان کی وہ فوجی تنصیبات پہ حملے کر کے ائر بیس ہم نے پرٹیکلرلی بات کی ائر بیس پہ انہوں نے کہا ہاں بہت اچھا کیا اگر یہ نہ کرتے ہم نے بھی تاریخ پتا تھی انہوں نے چیک کی تھی تاریخ انہوں نے چیک کی تھی تاریخ پتا تھی انہوں نے چیک کی تھی تاریخ انہوں نے اپنا تجربہ ہوگا ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہے ہم اس کی سیاسی کے تاریخ پہلی بہت لیٹ ہو چکا ہے تو یہ تو پبلک ہو نا تو دوسرا سیشن جو ہے نا وہ ایک بریک کی بات کرتے تو آپ تب تک یہ دیکھیں ہم دوسرا سیشن جو ہے وہ تھوڑی دیر میں کر دیں